انڈے پروٹین آئیران آمائنو ایسڈ اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اگر انڈے روزانہ کھائے جائیں تو جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انڈے کے حوالے سے کچھ باتیں طویل عرصے سے متنازے بنی ہوئی ہیں ہر نئی تحقیق اسے کبھی دل کے لئے مفید تو کبھی مذر قرار دیتی ہے تہم نئے شواہد میں اس بات کا تائی انکر لیا گیا ہے روزانہ دو انڈے کھانے سے جسم کو بارہ گرام پروٹین حاصل ہوتا ہے جبکہ وٹامین اے ڈی بی آئیوڈین اور دیگر اجزاء بھی ملتے ہیں تہم اس کے ساتھ ساتھ اس کا نقصان بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق نے طویل عرصے سے اس یقین کو چیلنج کیا ہے کہ انڈے دل کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں عام خیال کے برقس انڈوں کا محدود استعمال کل بھی امراض کے خطروں کو نہیں بڑھاتا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اسے دل کی صحت کے لیے مذہر قرار دے کر اور اتحاد برتنے کے لیے کہا جاتا ہے نورت کیلورینا کے شہر درم میں ڈیوک کلینیکل ریسرچ انسٹیوٹ کی ایک تحقیق میں مختلف شعبہ جائے زندگی سے تعلق رکھنے والے چار لاکھ سے زیادہ افراد کے ایک جامع تذیعہ کیا گیا ہے تاہم نتائج کے مطابق محققین کو انڈے کی مقدار اور کارڈیو ویسکلر ڈیزیز یعنی سی وی ڈی کے خطرے کے درمیان کوئی واضح تعلق نہیں ملا یہی وجہ ہے کہ یہ نتائج صاحب کا نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں جس میں انڈے کے استعمال کو دل کے لیے مذہر قرار دے دیا گیا تھا درچسل بات یہ ہے کہ اس مطالعے میں شامل شروع کا مختلف غزائی عداد کو اپنائے ہوئے تھے جس میں انڈے کی غزہ کا لازمی تھا جس میں اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ انڈے دل کی صحت کے لیے خاطر خوا خطرات لاحق نہیں کرتے بغیر متوازن غزہ کا حصہ بن سکتے ہیں اگرچہ انڈوں میں واقعی کالسٹرول زیادہ ہوتا ہے تاہم نئے شواہد بتاتے ہیں کہ غزائی کالسٹرول کا خون میں موجود کالسٹرول کی سطح پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے پہلے سوچا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس بات کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ انڈے کا استعمال سی وی ڈی کے خطرے کا باعث بنتا ہے یا نہیں محققین کا کہنا ہے کہ انڈے کو مختلف غزاؤں کے ساتھ شامل کر کے خوراک کا حصہ بنایا جا سکتا ہے ان امید افزا نتائش کے باوجود ماہرین انڈے کے متعاد استعمال پر زور دے رہے ہیں اگرچہ انڈے دل کے لیے ایک صحت مند غدا کا حصہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ضرور سے زیادہ استعمال قلب کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے